بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہے سورة الاخلاص تو آئین شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد اس میں قوف کو مٹا پڑھیں گے ہا کی آواز چھاتی سے آئیے لفظ اللہ کلام مٹا کریں گے یہاں پہ ہا بھی چھاتی سے اس کی آواز آئے گی ہو اس کو ہو نہیں پڑھنا اس ہا کو اور اس ہا کو ہو پڑھیں گے اسی طرح سے جو لفظ یہ حمزہ آرہا ہے اس کو پڑھیں گے آ اس کو آ نہیں پڑھنا ہا اس کو ہا نہیں پڑھنا اسی طرح یہاں پر دال پہ قلقلہ ہوگا احد قلقہ لیکن نے ڈبل آواز آتی قل ہو اللہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے میرے ساتھ قل ہو اللہ احد احد اللہ سامد لفظ اللہ کلام مٹا کریں گے ہا جو ہے اس کی آواز چھاتی سے آئے گی اور سات جو ہے یہ بھی مٹا ہوگا اس کے بعد دال کے اوپر قلقلہ ہوگا اللہ سامد اللہ سامد لم یالد جو لم کا میم ہے میم کی اوپر اظہار ہونا یعنی کہ اظہار کا مطلب بغیر غنہ کے پڑھیں گے لم یالد دال پہ قلقلہ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ جو میم ہے ساکین اس کے اوپر بھی اظہار ہونا ہے اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کفوان احد کفوان کے اوپر یہاں پر بھی اظہار ہونا بغیر گناہ کی پڑھیں گے احد ہا کی آواز حلق کے درمیان سے ہا نہیں پڑھنا اس کو احد پڑھنا دال پہ قلقل آوگا اس کو میں پڑھتا ہوں پھر صورت کو توجہ سے سننے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوان احد صدق الله العظيم اس صورت کو آپ نے بار بار سننا ہے اس کی ریکارڈنگ سنیں بار بار جب تک آپ کی مخارج ٹھیک نہیں ہو جاتے روانی نہیں آجاتی پڑھنے میں تب تک اس کو آپ سنتے رہیں گے دوسرا ہمارا چینل ہے کاریر اسلان بٹ پی کے نام سے اس کو بھی جو ساتھی سبسکرائب نہیں کر سکے ابھی تک وہ بھی کر لیں اور اس پہ اور بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ